بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میٹھی لائف میں خوش آمدید ہر کسی کو اچھے دوست پسند ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ان کی پہچان کیسے کریں کیونکہ فیک لوگ کبھی بھی سچی دوستی نہیں کر سکتے اور فیک لوگ ہوتے بھی ہمارے درمیان ہی ہیں اب ان کی پہچان کیسے کریں اس ویڈیو میں کچھ ایسے طریقے بتاؤں گی جو آپ کی مدد کر سکیں گے سب سے پہلے فیک نائس دوست ہوتا کیا ہے جب آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں ویٹر آپ کو ہمیشہ سمائل کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں آپ اس کو نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتا لیکن اس کا ایسا کرنا کوئی غلط نہیں کیونکہ وہ مسکرائیہ اس لیے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ سے مطلب ہے وہی ویٹر جب آپ کو باہر ملے گا تو وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں کیونکہ باہر اس کو آپ سے مطلب نہیں ہے اس چیز کو آپ فیک نائس دوست میں کہہ سکتے ہیں فرضی اور فیک دوست آپ پر کبھی تنقید نہیں کرے گا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہنا چاہتا ہوگا اسے آپ اچھا کریں یا برا وہ کبھی بھی آپ کو نہیں روکے گا اسے بس اپنی ذات سے مطلب ہوگا اور پارٹی اڑانے اور گپے مارنے کے لیے وہ خمہ وقت آپ کے ساتھ ہوگا مطلبی دوستوں کو صرف آپ کی باتوں سے انٹرٹین ہونا ہوتا ہے انہیں آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی کوئی سروکر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ آپ کا بھروسہ جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جبکہ ریل لوگ مخلص لوگ ہمیشہ آپ کا اچھا چاہیں گے مال ہو کاروبار ہو وہ ہمیشہ آپ کو مخلص مشورہ دیں گے خلوص دیکھنا ہو تو کسی کا مشورہ لے لو آپ کو کسی کی قابلیت جاننی ہے تو اس سے مشورہ لے لو اس کا ذہن رائے جانو اس کے اندر ہی اس کی قابلیت مخلص پن اپنایت سب چھپا ہوگا آپ جان لیں گے کہ یہ آپ سے کتنا سنسیر ہے فیک لوگ صرف مطلب کی خد تک آپ کو ملیں گے انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں آپ کیا کر رہی ہیں وہ خمیشہ اپنی بات کریں گے اور اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ آپ اس میں ناکام ہو جائیں کیونکہ وہ اندر سے آپ کو خوش اور کامیاب کبھی نہیں دیکھنا چاہتے یہ دنیا عارضی ہے اگر کوئی آپ کا دوست اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے مثال کے طور پر اگر رات کو آپ کو ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور آپ کے پاس کنوینس نہیں موٹر سائیکل نہیں اور آپ اپنے کسی دوست کو فون کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کی خلپ کے لیے نہیں آتا تو وہ مطلبی دوست تھا فیک دوست تھا آپ نے یہ تو سنا ہوگا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے تو بس سمجھ لیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا اگر آپ کسی کو کال کریں اور وہ آپ کا فون اور میسج دیکھ کر بھی آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ سے دوستی رکھنا ہی نہیں چاہتا ایسے لوگوں کے ساتھ صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کی کمپنی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ان پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیک دوست ہوتے ہیں فیک پیپل کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ وہ بار بار ایسی بات کریں گے کہ وہ آپ کے سیکرٹس تک پہنچ سکیں وہ بار بار وہی بات چھیڑیں گے لیکن مخلص دوست ایسا نہیں کرے گا آخر میں ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اپنے بہت قریبی اور خر دل عزیز دوست سے بھی بہت زیادہ پرسنل باتیں شیئر نہ کریں کیونکہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بسے ہوئی ہیں اچھے بندے پر آپ تنقید کریں گے یہ ایک پہچان چھوٹی سی میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھے بندے پر آپ تنقید کریں گے تو وہ سبر کرے گا کھانا کھائے گا تو وہ قربانی دے گا شریف انسان ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گا آپ کی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اچھے دوستوں کی پہچان کے ساتھ قدر بھی کریں montre کیونکہ موسیقی